اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کوکویت گرلوس فیملی پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے دوستو آدمی آپ کو بنانا سکا رہی ہوں گرین ٹی ہوم میٹ گرین ٹی آپ بالکل شادی بیاں میں جس طرح پیتے ہیں بزار میں جس طرح پیتے ہیں ریسٹران میں جس طرح سے پیتے ہیں اس طرح بہت ہی اسانی سے بغیر کسی مشکل سے آپ جو ہے گرین ٹی میں بنا سکتے ہیں جو نہیں آپ جیک سکتے ہیں گیڈنٹس میں جو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ لے لیا ہے جی یہ لے لیا ہے میں نے گرین ٹی وان آنکبploys جو ہے میں یہ گرین ٹی لے لیا ہے پتے کی طرح کی ذائل بزار سے پنساری سٹور سے کسی بھی دکااں سے آپ جب اس سابقہ بازار کے پھول جو میں نے Ethan 10 سے12 because ioz 10 سے12% جو بازار کے پھول ہیں یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مقرومیں اور اس کے سامنے مقدار جو ہے بہت ہی سانی سی مقدار کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹیں گریڈینٹ ہے وہ ہے سونف 1 ٹیبل سپون میں نے بھر کے سونف لیا اور اس کے علاوہ تقریباً 1 ٹیبل سپون بھر کے ہی میں نے لیا چھوٹی لائچی 10 سے 12 عدد ان تمام جو ہم کریں گے کچھ نیو کریں گے کہ ان کو تمام کو بگھو لیں گے ایک بول لیں گے اے کنٹینر جو بھی آپ لے سکتے ہیں اس پر شامل کر دیں گے جتنے بھی اجزاء ہیں یہ سارے اجزاء شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی جی میں نے ساری چاہی کا سمان اس میں شامل کر دیا اور میں اس میں قریباً پانی شامل کر رہی ہوں ایک لٹر پانی شامل کر کے جیسے کھلک سے مکس کریں گے اور جی ڈکن لگا کر اس کو چھوڑ دیں گے جتنا آپ ایزیلی بھگو سکتے ہیں اتنا آپ اس کو بھگو لیں زیادہ ٹائم چاہیں تو زیادہ بھگو لیں کم سے کب ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ اس سے بھگو رہنے دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو کہہ بھگو جلدی تیار ہوگا اگر آپ نہیں بھی بھگونا چاہتے تو بغیر بھگو بھی آپ جو ہے اس کا کہہ بھگو جو تیار کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر بھگو لیں گے تو آپ کا جو کوکنگ کا پروسیجر وہ تھوڑا کم ہو جائے گا جتنا ٹائم آپ اس کو چاہیں چار گھنٹے پانچ گھنٹے ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے اور اگر اب نہ بھی چاہیں تو پھر بھی جو کہہ بھگو سوچے گا کہ آپ کا کہہ بھگو تیار نہیں ہوگا آپ کا کہہ بھگو بہت اچھے سی تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے چھوڑا تھا پانی چڑھایا ہوگا ہے تقریباً 2,5 لٹر میں نے پانی اس میں شامل کر دیا ہے پانی کو اچھے سی مگرم کر لیں گے اور اس کے بعد پانی گرم ہو جائے گا جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو اچھے سی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو کہوے کا سمان جو میں بھگویا تھا سارا شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے پانی کھوڑنا شروع ہو جائے گا پانی کھوڑنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے پینٹے جانے اس کو پینٹے جانے مسلسل جتنا زیادہ ہو سکے پینٹیں گے اتنا ہی جو کلر ہے ہماری پتی کا وہ اچھے سے نکلائے گا کوئی بھی ارٹیفیشل کلر میں اس میں یوز نہیں کروں گی آپ کے سامنے بلکل آپ کے سامنے جی دیکھ سکتے ہیں ابھی اتنا زیادہ کلر نہیں نکلا لیکن پھینٹ پھینٹ کے اس کو ہم جتنا اس کا کلر نکال لیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ دکھائیں گے بہت ہی اچھے کلر اس کا پینک کلر ہمارا جو کھوڑ کا وہ تیار ہو جائے گا جس دوران آپ چائے کو پھینٹ رہے ہیں اسی دورانی جو ہے میں اس میں ون ٹی سپون جو ہے میٹھا سوڈا جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور جی اس کے علاوہ میں اس میں ون ٹی سپون ہی شامل کر دوں گی نمک یہ بہت ہی جی رسپی کی جان ہے یہ ہمارا پریزرویشن کا کام کرتا ہے میٹھا سوڈا جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو بہت ہی آسانی سے جو ہے کہوے کو قریباً ایک ماہ کے لیے سٹال کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ پریج میں اگر آپ رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس میں سوڈا شامل کریں گے اور اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت پرامینٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ میں یہ اس کے علاوہ کی جان ہے اس میں سوڈا شامل کرتے ہیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے ساتھا سے اس کو پھکایا ہے اور ساتھ ہی اس طریقے سے وہ سلسل میں نے جو ہے اس کو پھینٹا ہے اچھے سے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا سا گاڑا گاڑا سا پنک کلر آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آ جکا ہے آپ جیس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کو چھلنی میں چھان لیں گے ساکہ جتنے بھی اس کے اندر پارٹیکلز ہیں وہ ایک ہو جائے اور ہمارے پاس جو کہوہ ہے پیارا سا پنک کنک سا وہ ہمیں 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 حاصل ہو جائے سو چھلیں اس کو چھان لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا سا جی ہمارا جو ہے سلس چے کا کہوہ بنکھل بنکر تیار ہے یہ دیکھیں میرے اس کو چھان لیا ہے میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سا میں نے دیکھ جا لے لیا ہے دوستو دودھ میں نے اس میں شامل کر دیا اور چلے پر چھڑھا دی ہے اس کو اچھے سے اوبا لیں گے پکائیں گے جو پاکی کے لوازمات ان میں سے جو سب سے پہلا ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جی ہی ملک پاورڈر میں نے شامل کر لیا ہے اگر آپ اسے زیادہ بھی شامل کرنا جائیں تو اس کر سکتے ہیں اس کے لاب میں نے ہاف کپ لے لیا ہے پیستا یہ ہم اس کو چاپ کروں گے ہم نے ہاف کپ بادام لے لیا ہے ان دونوں کو ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے سلوٹا کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سلوٹا کے ساتھ میں جو ہے اس میں پہلے بادام شامل کروں گے اور اچھے سے اس کو جی کرش کر لوں گی میں نے اس کو پیستا یا گرائنڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ جو سلوٹا سے پیستا ہوا بادام ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اس لئے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اچھے سے پاورڈر بنائیں گے دردرہ سے اس کو کر لیں گے دیکھے ویورز بادام کو جو ہم اچھے سے دردرہ سے کر لیا ہے اس کو پیالی میں واپس نکال لیں گے اور اس کی جگہ جو ہم پیستا شامل کر لیں گے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اچھے سے گرم ہو چکا تھا تو میں نے جس میں جی ملک پاورڈر جیا وہ شامل کر دیا اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے پھینٹنگ کے بعد جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے کہوہ کہوے کو بھی ساتھ ساتھ اس کے شامل کرتے جائیں گے آپ کو ویڈیو میں میں دکھاؤں گے کہ کتنی مقدار میں جو آپ نے شامل کرنا ہے الہال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں نے جتنا کہوہ تیار کیا تھا پورا ایک باؤل دس کلو دودھ کی مقدار کیلئے کافی ہے تو چیز تھوڑ تھوڑ کر کے شامل کر لیں گے آپ جتنا کلر رکھنا جاتے ہیں اتنا کلر کے حساب سے کہوہ جو اس میں شامل کر سکتے ہیں کہوہ سارا شامل کر دیا ہے اس میں ڈیر کپ شیگر شامل کر رہی ہوں جتنی چینیاں پسند کرتے ہیں وہ بھی اپنی حساب سے شامل کر سکتے ہیں دس کلو دودھ کے اندر میں نے ڈیر کپ شیگر شامل کر سکتے ہیں اور جب اس کو مزید اور پکائیں گے اور گڑا ہونے تک پکاتے رہیں گے جو ہاپ بادام ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور ہاپ سے اوپر سے ڈالیں گے ہاپ فستہ بھی شامل کر دیں گے چینیاں میکس میں ہو گئی جو ہوا لگے ہاپ سے ڈکان دیں گے اور ہرکی آنچ میں بلائی اوپر سے بننے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری بلائی بن گئی ہے اور پسپائی و دائم ہے وہ بھی اس کی اوپر ٹاپنگ کر دیں گے ساری اچھے سے جو میرے بیائی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گرین ٹی سبسچائج ہے بلکل ریسٹرن سٹائل کی بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ریسپیش لگئے تو اسے لائک کر دیجئے ضرور اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا with all notification تو کر دیں سبسکرائب اور اب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ